سویلم نامی جو یہودی تھا اس کے گھر میں اجتماع ہوتا تھا منافقین کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو جلانے کا حکم دیا یہاں پہ ایک فقی ابواب بھی ہے فقی ابواب رسول اللہ کی سیرہ سے کھلتے ہیں اور یہاں پہ ایک فقی باب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جلانے کا عذاب ہے جو جلانے کا حکم ہے وہ شریعت میں منصور ہو چکا ہے یہ بات درست نہیں ہے بعد علماء کا یہ موقف ہے لیکن یہ بات حقیقی طور پر درست نہیں ہے جلانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلم یہودی کے گھر کو ہد دیا اور رسول اللہ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو جب خالد ابن ولید نے لیٹر لکھا تھا یہاں میں ایک ایسی بستی پہ آیا ہوں جو مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کیا حکم کیا تھا ان کی ساری کی ساری بستی کو جلا دوں سمیت حضرت علی نے اس حکم کے اوپر عمل کیا یعنی شریعت کے اندر سنگین نویت کے جو جرائم ہیں ان کی صدا آگ سے جلانا ہے تو یہ کہہ دینا کہ برود کی گولی یا بم یہ وہ یہ غیر شریع طور پر دشمرہ یہ بات درست نہیں یا ناراجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلم یہودی کے گھر کو جلایا اسی حسنا میں بات آئی ہے تو یہ سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کا ایک گروہ آیا اور آکے کہنے لگا یہ ہم نے مسجد بنائی ہے اس کے اندر آپ نماز یعنی برکت کے لیے نماز ادا کیجئے اس کے اندر آئیے نماز پڑھئے برکت ہو جائے گی جیسے آج کل بھی لوگ مساجد کا افتتہ علماء وغیرہ سے کراتے ہیں ہم نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کی انتظامیہ میں ایک نیک صحابی کو بھی انہوں نے شامل کیا یہ ایک واقعہ طویل ہے اور اگر جس نے تفصیل سے متعلق کرنا وہ کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں غضوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو تمہاری مسجد میں آکے نماز پڑھاؤں گا برکت ہو جائیں لیکن یہ حقیقت میں مسجد بھی اسی طرح تھی جس طرح سویلم یہودی کے گھر میں لوگ فتنے اور فساد کی سازشوں کے لیے کٹھے ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ تبوک سے جب واپس آئے اور اس مسجد میں نماز کو ادا کرنے کی نیت بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا اللہ نے حکم دیا اور یہ اس کے محل وقوع کے اعتبار سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے ہر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے وہ اس آیت کا مصداق ہے اور بعض نے کہا نہیں اس کا مصداق مسجد قبع ہے اور بعض نے کہا اس کا مصداق مسجد النبی اور مسجد قبع دونوں ہیں لیکن حقیقی راجے بات یہ ہے کہ اول اول یہ آیت مسجد قبع کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھئے سیاکو سباک یہ جو مسجد ذرار منافقین نے قائم کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نماز پڑھوا کے مہر تصدیق کو ثبت کروانا چاہتے تھے یہ کس علاقے میں تھی مسجد قبع کے علاقے میں مسجد قبع کے علاقے میں موجود تھی اسی لئے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہہ دیا اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا اللہ کے رسول اللہ مسجد اسسا علا تقویہ وہ مسجد یعنی مسجد قبع جس کو تقویہ کی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے پہلے دن سے اسی کے اندر آپ نے نماز کو ادا کرنا یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیکی چپٹر ہے لیکن اس بارے میں جتنی اغلاط اور معاشرے میں غلط العام رویہ ہیں وہ بھی عجیب ہیں کسی فرقے نے اور مسجد میں آدھی یہ ہے جب مسجد ذرار ہے آپ کو وحی آئی ہے رسول اللہ کو تو وحی آئی ہے یہ بڑی عام فہم بات ہے رسول اللہ کو تو وحی آئی ہے لاتکم فیہی آبادہ آپ نے یہاں پہ کھڑے نہیں ہونا لیکن آپ اور میں اب قیامت تک ظاہر کے مکلف ہیں ظاہر کے مکلف ہیں کسی بندے کی نیت اور دل کو چاک کر کے چیر کر کے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے تقویہ کی بنیاد کے اوپر بنیاد رکھی ہے مسجد کی فتنے کے بنیاد کے اوپر رکھی ہے سمجھے بات تو آج یہ کہنا کہ جی فلاں مسجد مسجدِ ذرارہ یہ حرام ہیں یہ گناہ ہیں ہاں اگر ایک ایسی مسجد ہو جہاں پہ شرک و بدات کے عمال اور غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کے نام کے پر زبیحہ اور غیر اللہ کی نظر و نیاز چل رہی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ واضح ہے اس کے اندر شرک ہو رہا ہے اس کے اندر بدات ہو رہی ہے اس کے اندر غیر شریف سنتِ رسول کے حلاف کام ہو رہے ہیں اور دکھ ہوتا پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا بارہ ریویل اول کو کیا کچھ نہیں ہوا مسجد کے اندر مسجد کے اندر تبلے مسجد کے اندر ہارمونیم مسجد کے اندر بینڈ سادھ مسجد کے اندر اور دکھ ہوتا سٹیج بنایا ہوا اور اس کے اندر موسیقی بھی چلیا اور آگے بھنگڑے بھی چلیں اور ناچ گانا بھی چلا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر یہ کام ہونے ہیں تو ایسی مساجد کو تو مسجد ذرار کہا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہ یہ ہمارے علاقے میں پہلے سے مساجد موجود تھی ایک مسجد اربن گیا تو گویا یہ مسجد ذرار ہے یہ بات حرام ہے چاہے کسی بھی مسجد کی مسجد ہو آپ اس کو مسجد ذرار کہہ کے گرا نہیں سکتے اور ڈا نہیں سکتے نہ اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہاں رسول اللہ کو یہ حکم وحی کے ذریعے ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیجا اور اس مسجد کو بھی جلا دیا جیسے سویلم یہودی کے گھر کو جلایا اس مسجد کو بھی جلا دیا اور وہ صحابی جن کو پوائنٹ کیا گیا تھا منافقین کی طرف سے لوگوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے کہ یہ بڑا متقی ہے اور تقویے والا وہ صحابی کا طرز عمل دیکھی ہے جب اس کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو جلانے کے لیے بیجا اس نے جو اس کا متولی تھا مسجد کا ان کے ساتھ مل کے آگ لگائی ہے کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا تو بس بات ختم یہاں سے یہ بات کا استدلال کرنا کہ یہ جی رسول اللہ نے پیرامیٹرز تیار کی ہیں کہ اگر مسجد کبہ سے پانچ سو میٹر کے قریب جناب کوئی مسجد بنی اس کو گرا دیا جائے گا یہ ساری باتیں لگاو ہیں ہر گلی میں بھی مسجد بن سکتی ہے پانچ سو میٹر کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور یہ باتیں کرنا کہ اگر ایک مسجد مجود ہو تو دوسری مسجد مسجدیں ضرار ہوتی ہے یہ باتیں بھی غلط ہیں اور شریعت سے ثابت نہیں ہیں